اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے مگر ذکر میں تلاوت میں نماز میں لگے رہتے ہیں تو آپ کو پتائیں عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے غیر مسلم بھی آپ سے دعائیں کرواتے ہیں تو دو قیدیوں کو خواب آیا سوئے نا ایک کو خواب آیا کہ میں میرے سر پہ چنگیری رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور پرندے آکے کھا رہے ہیں دوسرے کو خواب آیا کہ میں جوس انگور نچوڑ کے بادشاہ کو جوس پھلا رہا ہوں اب خواب ان کو آیا تو یہ حیران ہوئے کہ یار اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے تو ان کو خیال ہے کہ یار ہمارے ساتھ جیل کے قیدیوں میں ان سے زیادہ نیک آدمی کوئی بھی نہیں ہے یہی نیک لگ رہے ہیں تو چلو ان سے آکے تعبیر پوچھتے ہیں تو آکے تعبیر پوچھنے لگے اِنَّا نَرَعَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اور کہنے لگے ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں اگرچہ ہمارا مذہب آپ کا مذہبہ لگے مگر آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اب یہ میرے محتاج ہیں اب یہ مجھ سے تعبیر سننا چاہتے ہیں تو جو آدمی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا اس موقع پر آپ اس کو کوئی نصیحت کرو گے اثر کرے گی کیونکہ وہ اب یرغمال بناوا ہے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی تبلیغ شروع کر دی اور کہنے لگے دیکھو میرے پاس ایک اور موجزہ ہے کہ تمہارا گھر سے جو کھانا آئے گا یہ جو بھی کھانا آئے گا میں پہلے بتا دوں گا کیا آنے والا ہے یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے اور یہ جو مجھے تعبیروں کا علم سکھایا اور میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کیا آنے والا ہے یہ ایک وجہ سے کیا ہے وہ وجہ کیا ہے کہ میں اور ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہم ایسی قوم کو چھوڑ چکے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بد پرست تھے نا لیکن ہم نے وہ ملت کیا کر دی ہے چھوڑ دی ہم توہید پرست ہیں خدا کو ماننے والے ہیں اور میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں ابراہیم اسحاق اور یاقوب کو ہمارے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے پھر کہنے لگے یا صاحبہ یہ سجنی اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں اربابم متفرقون بتاؤ اتنے سارے مختلف ڈیفرنٹ قسم کے خدا متفرقون کا مانا ڈیفرنٹ یہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد یا ایک اللہ جو اکیلا ہے القہار سب پر غالب تمہیں کیا ہوگے اتنے ساروں کو تم پوجھ رہے ہو تو وہ کیسی تبلیغ کرتے ہیں تعبیر نہیں بتا رہے ہیں تعبیر بتانے سے پہلے پہلے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویجنری لوگ کہیں بھی ہوں ان کی نظر میں سب سے پہلے اپنا ویجن ہوتا ہے حضرت یوسف کا ویجن تھا اللہ کے دین کی تبلیغ تو یہاں بھی انہوں نے وہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا آج بہت سے موٹیویشن لیٹس بھی کر رہے ہیں بہت سے اچھے بھی ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں زبردست موٹیویشن لیکن جہاں تھوڑے سے پیسے کم مل رہے ہو وہاں موٹیویشن گئی دل لینے سمجھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ان کا اصل حدف لوگوں کو گائیڈ کرنا نہیں ہے اصل حدف پیسہ ہے تو جب آپ ہی کا اپنا اصل حدف پیسہ ہے آپ لوگوں کو کیا انسان کا بچہ بناوگے بھائی ہے بھائی لوگوں کو کیا تبلیغ کروگے تو پہلے ویجن ہو پھر اس کے تحت آپ پیسے کمال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حدف کہنا پہلے حدف سامنے ہونا چاہیے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اتنے سارے خداوں میں تم پاگل ہو اتنے سارے خدا اچھے ہیں یہ خدا اچھا ہے مان اپتعبدون من دونہی اللہ اسماء تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو تمہارے باپ دادہ نے خود گھڑ لی ہے دیکھو اگر پہلے سے ہی جیل میں یہ تبلیغ شروع کر دیتے نا تو کمپلین ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی اس سے ہمیں تبلیغ کا بھی پتا چلتا ہے کہ بے موقع تبلیغ جائز نہیں آپ ویسے ہی کسی ہندو کو پکڑ کے بولیں اب ہے تو اتنے بھگوانوں کو پوچھتا ہے کیا ہے وہ رکھ کے دو تھپڑ لگا دے گا آپ وہ کہہ گا تم توہین کر رہے ہو بجائے دین کے قریب آنے کے دور ہو جائے تو یوسف علیہ السلام یہ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے نا نہیں کیا ان کو پتا تھا بھئی یہ اپنے معبودوں کے خلاف نہیں سنیں گے اب سنیں گے کیونکہ ان کو جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا یہاں چپک کے بیٹھے رہیں گے میرے ساتھ نہ پھڑا کریں گے نہ جھگڑا کریں گے ان کو پتا ہے جھگڑا کیا تو بولیں جاؤں میں نہیں بتا رہا تعبیر ٹھیک ہے نا تو ان سے کہنے لگے یہ تمہارے باپ دادانوں کچھ نام گھڑ لی ہیں ان کو فالو کر رہے ہو ان کے خدا ہونے کی اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں کی یہ تمہارے پنڈتوں کا بنایا ہے وہ فلسفہ اللہ اللہ حکم صرف اللہ کا چلے گا اس کا حکم ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور یہی سیدھا دین ہے توحید کی تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو بتایا یا صاحبہ یہ سجنی اید میرے جیل کے ساتھی ہو دوستو اما اہدکو ما فیسقی ربہ خمرہ ایک چھوٹ جائے گا تھوڑے دنوں میں رہائی ہونے والی ہے اور بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا دوبارہ شراب پلایا کرے گا وہ امل آخر اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور تأکل طیر من راسی اور اس کی لاش کو اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے اور پھر آگے کہنے لگے قضی الامر اللہ فیہ تستفتیان جو تم نے تعبیر مجھ سے پوچھی ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اب یہی ہوگی تعبیر کچھ بھی نہیں ہو سکتی علماء نے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر لٹکی رہتی ہے جب تک بتائی نہ جائے اور جب بتا دی جاتی ہے تو پھر وہی ہوتی ہے سمجھتے ہو اس لیے خواب کی تعبیر کسی بیوقوف سے نہ پوچھا کرو بدخواہ سے نہ پوچھا کرو وہ الٹی الٹی تعبیریں بتا کے مروا دے گا آپ کو صحیح ہے نا خواب کی تعبیر کسی اول تو ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا لوگوں کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے ہاں حقیقت بتا رہا ہوں کھانا دیر سے کھایا ہے گیس کی وجہ سے اٹرانے خواب آتے ہیں اور خواتین سسرال میں خوش نہیں ہوتی تو وہ ان کو ساس ناغن بن کے خواب میں آ رہی ہوتی ہے اور جٹھانیاں چھپکلی بن کے آ رہی ہوتی ہیں نندیں گریڈ بن کے آ رہی ہوتی ہیں پھر وہ فون کر کے پوچھتی ہیں کہ آج میں نے اپنی ساس کو چھپکلی کی شکل میں دیکھا ہے اس کی تعبیر بتائیں میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ مجھے ڈسے گی تو بھائی یہ آپ کی اپنی دماغ کا فطور ہے جو خواب میں بن کے سامنے آگئے کسی خاتون کو ساس کبھی فرشتے کی شکل میں نظر آج تک نہیں آئی ہے نہ کسی ساس کو کبھی بہو کسی ہور کی شکل میں نظر آئی ہے یہ رشتے اس قسم کے ہیں کہ یہ چڑیل اور چھپکلیوں ہی کی شکل میں خواب میں نمودھار ہوتے ہیں تو اس ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت بولو نہیں ہے ہاں کوئی ریزن نہ ہو کوئی وجہ نہ ہو پھر کوئی عجیب سا خواب آ جائے اور آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام خواب نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر کسی خیرخواہ سے پوچھیں ایک صاحب نے کسی کو فون کیا کہ مجھے خواب آیا ہے تو اس نے چھوٹتے ہی بول دیا تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی مجھے اتنا غصہ آیا میں نے کہا واگل آدمی ہے اور واقعی پھر تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی تو الٹے الٹے لوگ مارکٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں کسی ایسے آدمی سے جو کوشش کر کے اچھی تعبیل بتائے اس کی خیر تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں تھا نا کہ اس کو رہائی مل جائے گی اس سے کہا کہ جا کے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا کئی سال سے ایک آدمی جیل کی کوٹریوں میں پڑا ہوا ہے اب اس کی رہائی کا کوئی بندوبست کرو سفارش کرو میری جا کے ایک امید ہو گئی نا جیل کے اندر سے کہاں آواز پہنچتی ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس نے وعدہ کر لیا لیکن جب رہا ہوا تو بھول گیا مطلب پرس دیکھو یہ ہوتا ہے آج جب اپنا کام ہوتا ہے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نے کیسے یاد رکھا کہ بادشاہ کو پھر خواب آیا کچھ دنوں میں بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا مجھے خواب آیا اس کی تعبیر بتاؤ پھر اس کو یاد آرہ ایک بندہ تھا جس نے تعبیر بتائی وقت کافی زیادہ ہو گیا انشاءاللہ پھر آگے ہم کل پڑھیں گے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ